بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول القریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ باعدہم الابات باعدہم و بما انفقوا من اموالہم مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں سرطن نساء آیت نمبر چونتیس آج جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان آپ کو سواج میں آگیا ہوگا کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس موضوع کو ہم دیکھیں گے یعنی آج ہم جو خاندان کی ترطیب اور تنظیم اللہ تعالی نے کی ہے اس کو دیکھیں گے اور پھر یہ کہ اچھے قوام کی صفات کیا ہوتی ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ گھر کے اندر جو سکون اتمنان اور بچوں کی بہترین تربیت اور دیگر چیزیں مطلوب ہیں اس کے لئے اللہ تعالی خاندان کی تنظیم کس طرح سے کرتا ہے کس کو منیجر بناتا ہے اور کس پہ کیا فضیلت دیتا ہے اور کس کو کیا مقام دیتا ہے لیکن اس سے پہلے چند اصولی باتیں ہم سمجھیں سید کتب شہید فیضلال القرآن جلدوم میں لمبا مضمون اس پہ لکھا ہے خاندان اور قوامیت کے بارے میں اس کو پڑھئے گا اور مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ نے پردہ کتاب کے اندر اس کی تفصیل لکھی ہے اور حقوق زوجین تو ان سب کا مطالعہ ہم کریں تاکہ ہمیں ان چیزوں کی تفصیلات کا علم ہو یا ہمارے پاس وقت کم ہے لہذا ہم مختصر دیکھیں گے تو بنیادی بات جو علماء کی تحریریں ہیں ان سے سمجھ میں آتی ہے وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے سمجھنی چاہیے کہ اسلام میں دونوں سنفوں کے درمیان کوئی وہاں مقابلہ نہیں ہے پہلی بات یہ کوئی متحارب یہ نہیں ہے دوسرے کے ان کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے کہ دونوں اپنے اپنے چھنڈے اٹھا کے کھڑے نہ مرد کو اجازت ہے کہ وہ بیوی کے مفادات پر حملہ آور ہو اور نہ بیوی کو اجازت ہے کہ وہ مرد کے جو مفادات ہیں ان کو حریصانہ نگاؤں سے دیکھیں اور نہ دونوں اسلام کے اندر اور خاندان کے اندر جو موڈل اسلامی خاندان ہیں اس میں دونوں دوسرے کی کمزوریوں کے ٹو میں نہیں رہتے اور اللہ تعالی نے یہ جو نظام بنایا ہے اس میں ممکنہ مساوات رکھی ہے اور اس کے ساتھ جو بنیاد ہے یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کائنات کا سارا نظام ممکنہ مساوات تو ہے لیکن اصل جو بنیادی حصول ہے وہ عدل اور توازن ہے اور عدل اور توازن مساوات میں فرق ہے عدل اور چیز ہے مساوات اور چیز ہے مساوات ہوتی ہے برابری ایک بکری کو جتنا چارہ دینا ہے اتنا ہی ایک گھائے کو دیں یہ مساوات ہوگی لیکن عدل کیا ہے کہ جس کی جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا نیا جائیں تو اسی طرح مساوات کا تقاضی یہ ہوگا کہ ایک کام جو ہم بھوڑے سے رہتے ہیں وہی کام ہم بکرے سے بھی لیں تو ایسا نہیں ہو سکتا تو عدل اور توازن پر قائم ہے اللہ تعالیٰ کا نظام اور ممکنہ مساوات اللہ نے رکھی ہے اور جو فطری تقسیم کی ہے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں کی وہ فطرت اور صلاحیت اور طاقت کے مطابق کی ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان کے ادارے کی تشکیل کرتا ہے اور تنظیم کے احکامات خود دیتا ہے کسی پر نہیں چھوڑے ہم پر نہیں چھوڑے انسانی نفس اور انسانی خواہشات پر نہیں چھوڑے اور کسی ادارے پر نہیں چھوڑے کسی حکومت پر نہیں چھوڑے کہ وہ ان چیزوں کو تیع کرے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وحسنہ کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ جو نظام بناتا ہے جو نظام اس نے بنائے ہے خاندان کا پورے توازن کے ساتھ قانون فطرت کے تمام پہلوں کی رائعہ کے ساتھ اور دونوں سنفوں میں ممکنہ مساوات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے اور اس آیت کے روح سے اللہ فرماتا کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں دیکھیں کوئی بھی ادارہ جو ہے دفتر ہے سکول ہے کالیج ہے کوئی بھی چیز ہے وہ کسی منیجر اور سربراہ کے بغیر نہیں چلتا اور یہ بھی واضح ہے کہ جیسا سربراہ ہوگا اسی طرح کا ادارہ ہوگا جس طرح کہ اس کی صفات ہوں گی ویسی ہی صفات جو ہیں وہ نیچے پیدا ہوں گی اگر وہ بہت سخت مزاج کا ہے تو نیچے لوگوں کے اندر بھی ویسی چیزیں پیدا ہوں گی نرمزاج کا ہے تو ویسی چیزیں پیدا ہوں گی تو گھر اور خاندان کا ادارہ سب سے اہم ادارہ ہے سب سے اہم کارخانہ ہے یہاں نسل انسانی تیار ہوتی ہے جس پہ سارے معاشرے کا انحصہ اس کارخانے سے معاشرے کو کیسے کارندے ملتے ہیں کس طرح کی نسل جو ہے وہ معاشرے کے اندر پھیلتی ہے تو ادارہ کے لیے اس ادارہ کے لیے منیجر بناتے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے جو کمپیٹیبلیٹی دیکھی اصلاحیتیں دیکھی اور فرائز و واجبات جو دونوں پر ڈالے وہ دونوں کی جو اصلاحیتیں تھیں جو ان کے اندر اللہ نے ہارمونز ڈالے ہیں ان کے مطابق اللہ نے ان کی ذمہ داری آیت کیا وہ خالق ہے اور وہ مالک ہم ان ہارمونز سے اور ان جین سے صفحے نظر کر کے اور کچھ اور مطالبے کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لگائیں ہیں وہ اسی حساب سے لگائیں ہیں تو مرد کو قوام بنایا مرد کی فطرت کے اندر اللہ نے اس کی جانیٹکس کے اندر سخت جانی رکھی مضبوطی رکھی وہ جلد متاثر نہیں ہوتا چیزوں سے نتائش پر غور کرتا ہے سوچ سمجھ کے فیصلے کرتا ہے اس کے اندر قدرتی غیرت اور بہادری رکھی ہے اور اس کے اندر فیصلہ سازی کی قوت زیادہ رکھی ہے تو اس کو اس سیٹ اپ میں وہ ذمہ داری دی ہے کہ اسے گھر کی حفاظت کرنی ہے اس لیے مینجر اس کو بنایا کہ جس کے اندر یہ بھاری جو ہارمونز تھے وہ رکھے تھے سخت جانی رکھی تھی اسی کو مینجر بنایا اور عورت کی فطرت کے اندر اللہ نے نرمی مہربانی شفقت رکھی وہ جلد متاثر ہو جاتی ہے ہم جو خواتین ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آنسو بھی بہت جلدی نکلتے ہیں ہم خوش بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں اور بچوں کی جو فوری ضروریات تھی کیونکہ اس کو بچوں کے لیے ان جذبات کی ضرورت تھی اگر وہ بھی سخت جان اور سخت دل ہوتی بچہ روتا رہتا وہ رات کو اٹھتی نا اس کو اس کو فیڈ کرنے کے لیے اور اس کی ضروریات کے لیے یا اس کے اندر اللہ اگر اس طرح کے جذبات نہ رکھے ہوتے تو وہ اپنے بچے کی گنگیاں بھی صاف نہ کرتی وہ اس کی کیر بھی نہ کرتی تو اللہ نے جلدی متاثر ہونا اس کے اندر رکھا اور فوری فیصلے کی اس کو قوت دی کہ وہ جلدی جلدی فیصلہ کرے کہ بچے کے لیے اس نے کیا کرنا ہے اپنے گھر کے لیے کیا کرنا ہے وہ جلدی رد عمل ظاہر کرتی ہے اور تھوڑا سا اس کو اس لحاظ سے کمزور بنایا کہ تھوڑی سی اس کے اندر یہ کمزوری ہے کہ وہ ڈر بھی جلدی جاتی ہے وہ جانوروں سے بھی ڈر جاتی ہے استثناء موجود ہے یعنی میں کہہ رہی کہ سب عورتیں ایسی ہوتی ہیں لیکن عمومی طور پر جو عورت کے اندر اس طرح کا مزاج ہے پایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے عورت پر جو ذمہ داری رکھی وہ گھر کی رکھی بچوں کے لیے جلد از جلد متاثر ہونے کی ان کی ضروریات پوری کرنے کی ان کی تربیت کی اور اسے کھر میں all in all بنایا اسے گھر کی ملکہ بنایا باہر کے کام اسے بلکل چھوٹ دی ہے تو مرد کو ذمہ باہر کے کام کمانا اب ایک دور تھا اسے شکار کر کے لانا پڑتا تھا اب بھی مرد کو محنت کر کے کمانا کے لانا پڑتا ہے ممزدوریاں کرتا ہے مکان بناتا ہے انٹینٹ ہوتا ہے بٹو پہ کام کرتا ہے اور دفاع کا جو کام میں وہ کرتا ہے وہ جنگیں کرتا ہے وہ چکیداریاں کرتا ہے یہ سارے کام اللہ نے مرد کے ذمہ لگائے کیونکہ اس کو صلاحیتیں وہ ولی دی ہیں اور اس کو قوام بنایا تو ذمہ داریوں کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ نے نہ کسی فریق کے ساتھ زیادتی کی ہے ورنہ کسی فریق کے ساتھ کمی رکھی ہے اس نے بالکل اس منشاہ کے مطابق جس طرح اس نے انسانوں کو بنایا یہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں کہتے ہیں جی گاڑی کے دونوں پر یہ برابر ہونے چاہیے دونوں پر یہ ایکسیکٹلی برابر ہونے چاہیے ورنہ گاڑی نہیں چلے گی لیکن دونوں پر یہ اگر آپ گھر کی ایک سائٹ پر لگا دیں گے گاڑی کی ایک سائٹ پر لگا دیں گے تب بھی گاڑی نہیں چلے گی تو دونوں پہیوں کا توازن کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر ہونا ضروری ہے تب زندگی کی اور تمدن کی گاڑی چلے گی اس لیے اللہ نے دونوں کی ذمہ داریاں الگ لگائیں ایک کو باہر کی ذمہ داری دی اور ایک کو گھر کی اندر کی ذمہ داری دی اور دونوں کو اس پہ اتمنان دلایا کہ جو بھی تم کرو گے تمہیں اس کے مطابق اس کا عجر ملے گا لیکن قوام کی ذمہ داری قدر بڑی اس لحاظ سے ہے کہ اس نے پورے ادارے کو دیکھنا ہے اور پورے ادارے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے اور ادارہ چل نہیں سکتا جب تک کہ کوئی نگران نہ ہو اگر ادارے کا کوئی منیجر نہیں ہوگا تو وہ ادارہ رک جائے گا سکول کے اندر پرنسپل ہی نہیں ہوگی آپ کے اس کی کچھ اپ کلش ہو جائے پرنسپل اور وائس پرنسپل کی تو بھی ادارہ تباہ ہو جاتا ہے تو اس لیے منیجر کا ہونا اس کا اچھا منیجر ہونا اور اس کا اس قابل ہونا کہ وہ اپنا فرض ادا کر سکے تب ہی ادارہ جو ہے وہ اچھی طرح سے چل سکے گا اس کو ہم دیکھتے ہیں گھر کے ادارے کے اندر بھی اگر کہیں کسی کا شہر فوت ہو جاتا ہے یا وہ اتنا ناہل ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری آدھا نہیں کر سکتا نشہی ہے لاپرواہ ہے غلط کار ہے گمراہ ہے تو اس گھر کی حالت کیا ہوتی اور اللہ تعالیٰ نے جو معاشرے کے کمزور طبقات گنوائے ہیں وہ بیوہ اور یتیم ہیں تو بیوہ کیوں کمزور گنی جاتی ہے کہ وہ اس کا جو قلعہ تھا حسان تھا اس کے اوپر وہ دنیا سے اٹھ گیا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے لازم کیا کہ گھر کا ایک منیجر ہو لیکن قوامیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قوام جو ہوگا وہ عورت کی یا اپنے جو زیلی اس کے لوگ ہیں ان کی نفی کر دیں قوامیت کا مطلب ہرگز ہرگز عورت کی شخصیت کی نفی نہیں ہے اہل خانہ کی شخصیات کی نفی نہیں ہے قوامیت کے ادارے کو توازن اور عدل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا خرابی کہاں پہ آئی کہ مشرق میں مرد نے اس کا غلط استعمال کیا مشرق کا مرد کہیں سب نہیں کہیں پہ جلاد بن گیا اس نے عورت پہ ستم توڑے مارا پیٹا زیادتیاں کی بچوں کے لیے قہر بن کے نازل ہوا جب بچوں کے ساتھ انشاءاللہ وہ کیسے اچھے قوام تھے اور اچھا قوام کیسا ہوتا ہے اور مغرب نے اس ادارے کو تباہ کر دیا اس لحاظ سے کہ اس نے قوامیت کی نفی کر دی عورت کھڑی ہوگی اور اس نے کہا کہ کون قوام میں تو خود کماتی ہوں اور میں خود اپنی زمدار ہوں اور میں تو کسی کی جو نگرانی ہے اس کو قبول نہیں کروں گی تو اس کے نتیجے میں خاندان ٹوٹ گئے تباہ ہو گئے عورت آزاد ہو گئی شہوت رانی عام ہو گئی اور اس کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوئے ظاہر ہے ان کا بھی کوئی والی وارث نہ رہا معاشرتی انتشار ہوا تو اسلام ان دونوں کے ٹھیک درمیان عدل کا نظام قائم کرتا ہے اور ہم یہ بات پہلے بھی کہا چکے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کے افعال کا نام نہیں ہے یہ اللہ کے احکام کا نام ہے اور اسلام اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیئے ہیں ان کی پابندی کا نام ہے اسلام میں قوام کی ذمہ داری بڑی بھاری ذمہ داری ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم فطری تقسیم ہے اس کو ہم سمجھیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کہیں بھی ڈیگریڈ نہیں کیا گھر کی ذمہ داریوں میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے اسے ملازمانی بنایا کہ اس کو عجرت دی جائے گی گھر کے کام کی ایسا نہیں ہے بلکہ اسے گھر کی ملکہ بنایا ہے اور شوہر کے ذمہ داری ہیں جو ہیں کل ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس کے ذمہ داری ہے کہ اس کو نان نفقہ بھی دے اور اس کی دیگر ساری جو ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری کرے عورت کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی حکمران ہے علمی راتہ رائیہ تعالیٰ بیٹ زوجی ہے کہ وہ رائیہ ہے وہ نگران ہے وہ ہوا مسئول ہے اور وہ اپنی حکومت کے دائرے میں اپنے عمل کے لیے جواب دے ہے کہ اس کی جواب دے ہی یہ نہیں ہوگی کہ تم نے باہر کتنے ٹریکٹر چلایا کتنی بسیں چلایا پارے گا تو کرے وہ ظاہر ہے اس میں بھی کوئی علیہ وسلم نے ممنوع نہیں کیا کہ جی عورت باہر ہی نہ جائے جوب نہ کرے کام نہ کرے اس کو کوئی شوق ہے تو اس کو پورا نہ کرے وہ کر سکتی ہے ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہاں جو بالکل مردوں کے دائرے ہیں دیکھ رہے ہیں تمام مسلم معاشروں کے اندر وہ موجود ہیں الحمدللہ ڈاکٹرز اور ٹیچرز تو خیر ہے ہی میدان ایسا جس میں عورتوں کو ضرور ہونا چاہیے لیکن اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرمینئورز ہیں تجارتیں کر رہی ہیں کاروبار کر رہی ہیں اپنے ان کے ادارے ہیں جن کو بڑی اچھی طرح سے وہ چلا رہی ہیں تو بہت کچھ ہم عورتوں کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور عورت کے لئے کہیں بھی ممنوع نہیں ہیں سوائے جو کہ اللہ نے ممنوعات قرار دے دی ہیں لیکن اللہ نے اس کو ایسے تمام فرائض سے سب قدوش کیا جو بیرون خانہ کے عمور سے تعلق رکھنے والے ہیں مثلا نماز جمعہ اللہ نے اس پر واجب نہیں کی اس پر جہاد فرض نہیں کیا جنازوں میں شرکت ضروری نہیں حتیٰ کہ اس کے لئے روز کے نمازوں میں باجمات نماز بھی اس پر فرض نہیں ہے جو کہ مردوں پر لازم ہیں تو یہ کیوں ہے اس لئے کہ اگر ہم لوگ جاتے ہیں نا عمرہ کرنے تو اندازہ ہوگا جنہوں نے عمرہ کی ہے کہ دن میں پانچ تفاہ جب خواتین بھی مسجد جاتی ہیں تو ان کے لئے کتنا ممکن ہوتا ہے کہ وہ اچھے کھانے بھی بنائیں گھر کی صفائی سترائی بھی کریں اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کریں بلکہ فجر کی نماز میں جانا چھوٹے بچوں کو ساتھ مشکل ہو رہا ہوتا اور ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو چھوٹے بچوں کو لے کے جاتے ہیں وہاں مرد فجر کی نماز میں چلے جاتے ہیں عورتیں نہیں جا سکتی ہیں کیونکہ بچوں کو کہاں چھوڑ کے جائیں اور سترائی بچوں کو اٹھا کے لے کے جائیں گی تو وہ سب کی نماز خراب کرے گا تو اللہ تعالی نے اس کو ان چیزوں سے مستثنہ کیا ہے اگرچہ وہ جمعہ پڑھنا چاہے وہ جا سکتی ہے منع نہیں کیا لیکن اس پر واجب نہیں کیا وہ باجمات نماز پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتی ہے جہاد میں جا کے استثنائی حالات میں وہ خدمت کر سکتی ہے لیکن اللہ نے یہ چیزوں اس پر فرض نہیں کی کیونکہ اس کے ذمہ داری گھر کے اندر رکھی تھی اور اللہ نے اگر اس کو فرض کر دیا ہوتا تو گھر کا نظام چلنا بہت مشکل ہوتا تو اللہ تعالی نے اسلامی سوسائٹی میں عورت کو بڑی بلند حیثیت دی ہے جس کی نظیر دنیا کی کسی سوسائٹی میں نہیں پائی جاتی اور مسلمان عورت کے لیے دنیا اور دین میمادی اقلی و روحانی حصیات سے عزت و ترقی کے سارے دروازے کھلیں اور تمام بلند مدارش تک وہ پہنچ سکتی ہے جہاں تک مرد پہنچتا ہے جیسے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں دوسری مہات الممنین کو دیکھتے ہیں حضرت قدیجر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر بہت ساری خواتین ہیں جو ایک اتنے بلند میار پہ پہنچی ہیں کہ جہاں پہ مرد بھی نہیں پہنچ سکے مغرب کی عورت کو اگر آج جھنڈے لے کے باہر نکلنا پڑا ہے تو کیوں کہ اس کو وہ حقوق ملے نہیں جو حقوق چودہ سو سال پہلے اسلام نے دے دیئے تھے لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ حقوق گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اور آج بھی مغرب کے اندر گھر کی ملکہ کی کوئی عزت نہیں ہے شوہر کی بیوی یا بچوں کی باں یا اصلی رکی کی عورت کے لیے کوئی عزت نہیں ہے اس لیے کیا ہے کہ ان کی عورت بھی اس عزت کو مانگنے کی بجائے وہ چیزیں مانگ رہی ہیں جو کہ مرد کی ہیں تو کیونکہ وہ عزت ہی اس کو دیتے ہیں جسے مولانا مدودی رحمت اللہ پردہ کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ان کے ہاں اگر عزت ہے تو مرد مونس کی یا ذنن مذہب جو جسمانی حیثیت سے تو عورت ہے مگر دماغی اور ذہن حیثیت سے وہ مرد بن جائے اور تمدن و معاشرت میں مرد ہی کے کام کرے تو یہ پھر عزت عورت کی تو نہیں ہے یہ تو مرد کی ہے اس عورت کی عزت ہے جو مردانوار کام کرے گی اس کی تو نہیں ہے کہ جو اپنی نسائی جو اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو زنانہ صفات دی ہیں اور اس کے جو اصلاحیتیں پیدا کی ہیں ان کو بروے کار لائے گی اس کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ گھر کے اندر کے کام کی تو کوئی ویلی ہوئی نہیں ہے اور اگر وہ کرتی ہے تو اس کو عجرت دی جائے رومیسٹک ورک کی تو عجرت لینے والے تو ملازمہ بن جائے گی تو ملازمہ نہیں ہے ملکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ملکہ بنایا تو یہ نہیں یہ میری باتیں شاید آپ کو عجیب لگیں لیکن ملانا نے اس پر بہت اچھا لکھا ہوئے کہ مغربی عورت اگر مردانہ لباس پہن کے فخر محسوس کرتی ہے کیونکہ زنانہ لباس میں وہ اپنے آپ کو حکیر سمجھتی ہے لیکن مرد تو کوئی نہیں زنانہ لباس پہن کے اپنے آپ پر فخر کرتا اور مرد کے لئے تو بیوی بننا یا گھر کے کام کرنا وہ تو بیوی اس میں عزت نہیں سمجھتا اپنی ذلت ہی سمجھتا تو بہرحال بات یہ ہے کہ اگر آج کی جدید معاشرت نے کوئی عزت اگر دی ہے عورت کو تو وہ مرد بنا کے دی ہے جبکہ اسلام عورت کو تمدن اور معاشرت میں اس کے فطری مقام پر رکھ کر ہی عزت اور شرف اور مرتبہ عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں جو انوسیت کا درجہ ہے عورت کا درجہ ہے اس کو بلند کیا ہے اور ہم اس بات پر اعتماد رکھیں کہ اسلامی تمدن میں عورت کو عورت اور مرد کو مرد رکھ کر اللہ تعالیٰ الگ لگ ان سے وہی کام لیتا ہے جس کے لئے اللہ نے اسے بنایا ہے اور پھر دونوں کو اسی جگہ پر رکھتے ہوئے عزت اور ترقی اور کامیابی کے یقصہ مواقع بہم پہنچاتا ہے اسلام کے نگاہ میں عورت اور مرد دونوں انسانیت کے ضروری اجزاء ہیں اور تعمیر تمدن کے لئے دونوں کی یقصہ اہمیت ہے اور دونوں اپنے اپنے دائرے میں جو خدمات انجام دیتے ہیں مرد گھر سے باہر اور عورت گھر کے اندر وہ یقصہ مفید اور یقصہ قدر کی مستحق ہیں مولانا مددر احمد علیہ ایک بہت تاریخی جمعہ لکھا ہے کہ اسلام میں نہ رجولیت میں کوئی شرف ہے اور نہ انوسیت میں کوئی زلت ہے کہ مرد ہونے میں کوئی خاص شرف نہیں ہے اور عورت ہونے میں کوئی زلت نہیں ہے اگر اس کو ایک درجہ دیا ہے تو وہ ذمہ داری کا دیا ہے اس کی ڈیوٹی ایک بڑھائی ہے کہ اس کو قوام بنایا ہے تو ڈیوٹی بڑھائی ہے اس کی اور اس ڈیوٹی کے لئے اتنا ہی مسئول ہوگا اور اتنا ہی اس کا حساب بھی ہوگا تو عورت کے لئے عزت اس میں ہے ترقی اور کمیابی اس میں ہے کہ وہ اپنی فطری ذمہ داریاں جام دے اور مرد کے لئے ترقی اور کمیابی اس میں ہے کہ وہ اپنی فطری ذمہ داریاں انجام دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی فطری تقسیم ہے جو قرآن کے اندر اللہ کرتا ہے اور اس کی لئے ظاہر اور بھی آیات ہیں لیکن اہم ترین آیت جو ہے وہ یہی ہے جو خاندان کی تنظیم کے لئے اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذمہ داری دی ہے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے یہ فضیلت ان کی ذمہ داری کے لحاظ سے ہے اور صلحیتوں کے لحاظ سے ہے اور دوسری اس لئے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں مال خرچ کرنے کے ذمہ داری اللہ نے ان پر ڈالی ہے اور اللہ نے عورت کو بالکل محفوظ اس چیز سے مستثنہ کیا ہے کہ وہ ضرور کمائے اگر وہ کمائے اگر وہ چاہتی ہے کمانا تو پھر بھی اس پر گھر کی ذمہ داری کوئی نہیں ہوگی وہ اپنے خوشی سے خرچ کرے گی تو وہ صدقہ ہوگا اپنے بچوں پر کرے گی اپنے شور پر کرے گی تو اس کا الہ گجر ملے گا لیکن اس کے کمانے کے صورت میں بھی جو اصل ذمہ داری ہے وہ مرد ہی کی ہے کیونکہ اللہ نے اسی سے حساب لینا ہے تو اللہ کرے کہ ہم اس پر اتمنان حاصل کر سکیں کیونکہ آج جو مختلف استعماری اجنڈے ہیں ان میں اسی چیز کو زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کی عورت جس طرح سے پریشان ہے اپنے عورت ہونے پہ ہماری عورتیں جن کو اللہ تعالی نے چوتہ سو سال پہلے بہترین حقوق دیئے تھے وہ بھی اس بات پہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہم عورت کیوں ہیں تو اپنے عورت ہونے پہ فخر کریں اور اللہ تعالی نے جو مقام دیا ہے اس پہ شکر ادا کریں